تین مارچ سینٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ تین مارچ کو سینٹ انتخابات کا اعلان کیا جائے گا اور پاکستان تاریخ انصاف اوپن بیلٹنگ کے لیے صدارتی ریفرنس لا چکی ہے جس کو اپوزیشن نے مشترکہ طور پر یک سر مسترد کر دیا جبکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا گیا تھا تو اس کی کلاوس 23 میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ دونوں جماعتیں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر متفق تھیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی اس دور میں سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے تھو ہونے چاہیے اور سیکرٹ بیلٹ کے خلاف دونوں جماعتوں نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیے تھے لیکن اب جب پاکستان تاریخ انصاف یہ تبدیلی لانا چاہتی تھی تو اس کی دونوں پارٹیوں کے جانب سے شدید مخالفت کی گئی لیکن بہرحال اب یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جو ویڈیو منظر ایام پر آئی تھی دو لوس پہلے اس میں جس طرح سے پیسو کا لین دین اور اپنے ووٹو کی اور ضمیر کی خرید و فروغ کا معاملہ سامنے آیا اس پر اس وقت ہمارے ملک کے سینئر دانشفر کیا سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں گفتو کرتے ہیں حسن نصار صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے صاحب موجود ہیں حسن صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ویڈیو ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھی اس پر آپ کا رییکشن جاننا چاہیں گے پاکستان تاریخ انصاف کے لوگ اس میں پیسے لے رہے ہیں بعد میں وضاعت دے رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہی لوگ پیسے دے رہے تھے پیپلز پارٹی والے اس میں پیسے دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود ہی نہیں ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے آپ کا کیا رییکشن ہے اس پر حسن صاحب پہلی بار تو یہ ہے عرباب صاحب یہ اس ملک میں پہلی بار نہیں ہوا یہ اس ملک کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے یہ صرف جناس صاحبی تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا ایک بندے نے بیٹھنے کے لیے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ اس نے کہا دی مجھے میرے اخراجات دے دیں تو وہ میں ویڈڑا کر لیتا ہوں تو بابا قوم نے کہا کہ اگر اصولی طور پہ آپ بیٹھ رہے ہو تو پھر پیسوں کی ضرورت نہیں اور اگر آپ میرے ساتھ یہ کاروبار کی شکل میں یہ ڈھیل کرنا چاہ رہا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ایٹ آئیل پریفر ٹو لوز ای سیٹ سو ان کے بعد تو یہ نجاست کا ڈھیر ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ابھی آپ نے چارٹر آف ڈیموکرسی کیا ڈیموکرسی پہلی بات تو یہ لفظی غلط ہے یہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں ڈیموکرسی کیا ہے یہ وہ آدمی ہے چارٹر آف ڈیموکرسی کا ایک جو حصہ ہے جو موجہ گئے ان چیزوں کا جو کرپشن کو جس نے انسٹیوشنلائز کیا پولٹک میں اور صحافت میں اور پورے ملک میں یہ وارس پھیلایا یہ آدمی ہے جو چھانگا مانگا سے شروع ہو کے میریٹ تک یہ وہ آدمی ہے جس نے مقدس سو کالڈ مقدس سو کالڈ مقدس ایوان کے فلو پہ کھڑے ہو کے کہا جناب سپیکر یہ ہیں وہ حقائق آج وہ مفرور ہیں سابزادی کل تک کہہ رہی تھی میرا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں بار سے بلکل صحیح اور یہ نوجوان جو سو کالڈ قیادت ہے بھائی مفرور ہیں ابباجی مفرور ہیں ابباجی کا سبی مفرور ہیں کزنز مفرور ہیں خوف کریں کس بات پہ ہے ارباب صاحب کس بات پہ حیران ہے آپ یا ہمارا میرا پیارا میڈیا ہم لوگوں کو کریر کریسٹ ہونا چاہیے جب پتا چلے یہ صاف سترے لوگ ہیں لیکن حسن صاحب حیرانی حیرانی اس بات پہ ہے کہ جو لوگ ویڈیو میں پیسے لے رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے جس کے سربر عمران خان ہے جو ماضی میں میرٹ کی بات کیا کرتے تھے اخلاقی قدروں کی بات کیا کرتے تھے اصولوں کی سیاست کی بات کیا کرتے تھے لیکن اب ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے سارے اصول ایک طرف ہو گئے سارا میرٹ کہیں غائب ہو گیا ہے ملک اس وقت ملک کی معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لوگ پیسے لے رہے ہیں ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں اور سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جیسا ماضی کے ادوار میں چلا کرتا تھا اور پھر وہ تبدیلی کہا ہیں اوہ بھائی وہی چلنا تھا تبدیلی کیا دیکھیں ایک ایک کومن سینس کی بات ہے پی ٹی آئے پی ٹی آئے بنیادی طور پہ بلینڈ ہے پیپلز پارٹی کا اور نونلی کا یہ دونوں کا ملغوبہ ہے یہ کوکٹیل ہے یہ عمران خانے بندے امپورٹ کی ہیں یہ میں ہیں میں ہوں یا آپ ہوں اور ہمارا ڈی این اے ہے دیکھو یہ ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں پی ٹی آئے ایک بندے کا بیسیکلی تو نام ہے یا تو وہ اس کی کوئی ڈیل پکڑی آئے تو مجھے حیرت ہوگی باقی تو میری جان میں نے ایک دو روز پہلے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو طاقت دولت شورت عزت حضم ہوتی نہیں مجھے ایک بات بتائیں یہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس ملک کا کون سا چراغ ہے جس نے اس گھر کو روشنی دینے کی بجائے اس کو جلانے پہ ترجیح نہ دی ہو بتائیں مجھے آپ اپنے لائرز دیکھو آپ اپنے ڈاکٹرز دیکھو آپ اپنے جنیرز دیکھو آپ اپنے دانشور دیکھو نیم نیم اے ڈپارٹمنٹ نیم اے نیم اے آدارہ میں کہیار کو خدا مجھے کوئی حیرت نہیں یہ دیکھو یہ پی ٹی آئے بھی نا اور باپ صاحب یہ کانے نمک میں جا چکی ہے کانے نمک میں جو جائے گا وہ نمک میں تبدیل ہو جائے گا یہ کوئلوں کی دلالی ہے اس ملک کی سیاست یہ یہی لوگ ہیں ان میں حیرت مجھے رتی برابر حیرت نہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں میری شاید عمر آپ سے کافی زیادہ ہو جس پہ میرا کریڈٹ کمال تو نہیں ہے لیکن میں نے ایوب خان کے زمانے سے ہوش سنبھالا ہے میں تب سے یہی کچھ دیکھ رہا ہوں اس میں حیرت والی بات کونسی ہے لیکن حسن صاحب اب یہ دھائی سال پہلے حکومت نے ظاہر ایک تبدیلی کا خواب لوگ کو دکھایا کیا وہ لوگ بے وقوف تھے جنہوں نے اس تبدیلی کا خواب دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ خواب سج بھی ثابت ہوگا چونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ماضی سے کئی کچھ الگ تو نہیں ہے ہم نے دیکھا اس دور حکومت میں ڈاکٹرز نے اعتجاج کیا تاجروں نے اعتجاج کیا سرکاری ملازمین دو روز سے سڑکوں پر ہیں آج ان سے معاملات تیپ آئے ہیں اگر کسی کو اپنا حق لینا ہے تنخواہیں بڑھوانی ہیں تو اس کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا ڈاکٹرز کو اپنا حق لینا ہے لیڈی ہیلتھ پرکرز کو حق لینا ہے تو وہ سڑکوں پر نکلیں یہ حکومت ہر ایک کو سڑکوں پر نکلنے پر کیوں مجبور کر دیتی ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ بے وکوف تھے ان بے وکوف ہوں ہیں تو میں خود شامل رہا ہوں تو آپ ایک مہا بے وکوف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک آپ بھی مشکوک ہیں اچھا غلط بندے سے پوچھ رہا ہوں نا آپ میرے میں اتنی اخلاقی جورت ہے کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں لوگ آئیں بائیں شاہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں دم کر جاتے ہیں اچھا یہ کیریکٹر لیس ایک کمیونٹی ہے اور یہ ناوہ دیکھو بات سنو یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ یہ افواج پاکستان ایک دھنک کا ادارہ ان کو حضم نہیں ہوتا ان کی تو مجھے پہلے میں ان کے جانتا تھا کہ یہ بے ضمیر ہیں یہ بائیمان ہیں اب تو مجھے ان کی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے حب الوطنی پہ بھی شکر ہونے لگا ہے کوئی امپورٹ نہیں کیا عمران خان نے مٹیریل ہے جو مٹیریل آویلیبل ہے وہ اپنا اس میں آپ ارباب صاحب آپ ہیں اور میں ہوں اور میں کون ہوں اور آپ کون ہیں ہمارا ایک سرٹن کریکٹر ہے ہماری ایک سرٹن اسٹری ہے لیکن حسن صاحب بہت سارا ایک ماضی ہے ٹریک ریکارڈ موجود ہے بہت سارا مٹیریل جو پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا تھا جو پاکستان طریقہ انصاف کے بنانے والے تھے جو پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے وہ اس میں سے بہت سارے چہرے تو اب آج کی اس پاکستان طریقہ انصاف سے مائنس ہو چکے اس میں تو ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں شامل تھے جو پیپلز پارٹی کی کابینہ کا حصہ تھے جو پچھلے دور میں نون لیگ کے ساتھ تھے اور اس وقت ماضی کی حکومتوں کو غلط کہتے تھے آج اس حکومت میں آکے نون لیگ کو غلط کہہ رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا مٹیریل تو لوس کیا ہے نا بہت سارے لوگ ایسے جو ایک لمبی لسٹ ہے جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا بھائی آپ دیکھو نہیں 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 یہ دیکھو یہ اس طرح نہیں ہے حاضر حاضر مال کی بات کر رہے ہیں ماضی کو گولی ماریں حاضر مال کی بات ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات لوس کیا ہے یا گین کیا ہے بھائی یہ یہ یہاں اس ملک میں پولٹیکل پارٹی نہیں ہوتی میرے بھائی یہ 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 خود میفیاز ہیں یہ سارے کے سارے اور میفیاز ہوئے بغیر آپ اس کام میں ایکسیل کر نہیں سکتے آگے جا ہی نہیں سکتے یہ دکانے ہیں یہ ریڈیاں ہیں یہ چھابڑیاں ہیں یہ شاپنگ مالز ہیں تو پرانے میں نے نکالے تھے یا نئے میں لے کے آئے ہوں یا آپ لے کے آئے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا جو سامنے نظر آ رہا ہے میں اس پر کومنٹ کر رہا ہوں اگر میں اپنی طرف سے کو بات کر رہا ہوں تو پلیز آپ کریکٹ کر دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے